سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ملک شام کی سرزمین پر ایک شخص بار پر یہ صدا لگا رہا تھا کہ ہائے میری لی جہنم ہائے میری لی جہنم ہے ہائے میری لی جہنم ہے میں یہ سن کر اس شخص سے پاس گیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تو بار پر یہ صدا لگا رہا ہے کہ ہائے میری لی جہنم ہے وہ شخص کہتا ہے کہ ایک برطمہ محضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شہید کرنے کے لئے اس کے مکان میں لاکھن ہو گیا تھا تو وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی والدہ مہترمہ نے مجھے زور زور سے ڈاٹنے لگی اور ڈاٹنے کے وجہ سے میں نے اس کے موں پر تھپڑ مار دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی والدہ نے اس کو چار بدوائی دی کہ تیرے دونوں پاؤں کٹیں تیرے دونوں ہاتھ کٹیں تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے اور تو واصل جہنم ہو جائے تو اس پر وہ یہ چار بدوائی دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا پھر جلال یہ چیرہ دیکھ کر وہ شخص کانپ اٹھا اس کا ایک ایک جسم کا ٹکڑا کانپ گیا اور وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو میں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہوں صرف ایک چیز بچی ہے اور وہ یہ ہے کہ بس میں جہنم داخل ہونے سے رہا گیا ہوں